سریم بیاد جلیل جی عدیقش مہدیہ جی ہمارے سپورٹس منسٹر سٹیٹ منسٹر دونوں بھی ینگ ہے یقیناً امیدیں ہماری زیادہ بڑھ جاتی ہے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں مورک کو بہت چھوٹا سا دیش ہے لیکن جب بریزل کو ہرایا تو شاید بریزل نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مورک کو سے ہم ہار جائیں گے میسی کی ارجنٹینہ کو جب سعودی عرب نے ہرایا تو ارجنٹینہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سعودی عربیہ ہمیں اس طرح سے ہرا سکتا ہے کر کے لیکن یہ دونوں ٹیمز چاہے وہ مورک کو ہو یا سعودی عربیہ جب میدان میں اترے ہوگے انہوں نے پچھلے پانچ سالوں سے لگاتار محنت کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم اتریں گے تو ہم جیتیں گے کر کے ہمیں 135 کروڑ کی آبادی والے دیش کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم تالی بجا رہے تھے کھیلاری کوئی اور تھا میدان کے اندر لیکن ہم خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں کتنا اچھا گیم ہو رہا ہے کر کے اس میں ہم افسوس اس بات کا ہونا چاہیے کہ 135 کروڑ کی آبادی والے دیش کے اندر ہم نے 11 فٹبال کھیلاریوں کو تیار نہیں کیا اس دن سارے دیش نے اس بات کا چنتن کیا اور ہم نے بھی سوچا یقیناً آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہماری کھیل نیتیوں کے اندر کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے ورنہ 135 کروڑ دیش کی آبادی اگر ہم ایک ٹیم تیار نہیں کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے اس بات کا احساس ہوا ہے اور شاید وہی احساس کو لے کر آج ہم سبھی لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں منتری جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یو ایس اور چائنہ ایسا کیا کر رہا ہے کہ ان کے کھلاڑی میدان کے اندر اترتے ہیں کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ جب آرگنائز ہوتا ہے تو ان کے کھلاڑی گولڈ ایسے ہی ہستے ہستے لے کر چلے جاتے ہیں ہم ایک گولڈ اگر لے کے آ جاتے ہیں تو پورا دیش سیلیبریٹ کرتا ہے بلکہ پرائیم منسٹر لیلی جیگا پورے منسٹرز لیلی جیگا پورے چیف منسٹرز اس کا جشن مناتے ہیں جبکہ ہمارے پاس پوٹینشل اس سے زیادہ ہے کہیں نہ کہیں ہم کچھ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں وہ جو وہ کر رہے ہیں کر کے وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ بچپن سے ہی اپنے کھلاڑیوں کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں کون ہمارا کھلاڑی کون سے کھیل کے اندر ہے اور اس کے بعد پوری ذمہ داری ان کے سپورٹس ایسوسییشن فیڈریشنز اور وہاں کی سرکار اٹھا رہی ہے ہمیں منتری جی ہمارے شورٹ ٹرم گولٹس اور ہمارے لانگ ٹرم تارگیٹس کیا ہونے چاہیے اس کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے منتری جی میں آپ سے انوروت کرنا چاہوں گا ایک سروے کروائیے گا پورے دیش کے اندر کہ کتنے ایسے سکول سے ہے کہ جہاں پر سپورٹس ٹیچرز موجود ہیں پورے دیش کے اندر چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ہو یا گورنمنٹ سکولز ہے سپورٹس ٹیچرز کتنے سکولز کے اندر ہے ایک سروے کروائیے گا کہ کتنے سکولز کے اندر موجود ہیں ایک سروے کروائیے گا کہ اگر گراؤن موجود ہے تو سکول کے اندر کیا ایک فوٹبال ہے ایک ریکٹ کا کٹ ہے ایک ریسلنگ کا ماٹ ہے کیا وہاں پر باسکٹ بال کے لیے کوئی سویدہ ہے ایک سروے کروائیے گا پورے دیش کے پرائیویٹ اور تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ اگر کھیلوں کے اندر پیچھے ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ادکش مہدے میں آپ سے کے ذریعے منتری جی سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا پچھتر سال دیش کے آزادی کے ہو گئے ہیں ہم ویسے بھی کروڑوں روپیہ ایسے ویسے کاموں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں منتری جی یہ ذمہ اٹھائیے گا کہ پچھتر سال دیش کی آزادی کے موقعے کے اوپر ہم ہر سکول کو ایک سپورٹس کٹ پروائیڈ کریں گے جس کے اندر ایک فوٹبال رہے گا ایک ریسلنگ کا میٹ رہے گا ایک بیک منٹن کے لیے ایک والی بال کے لیے جو نیٹ لگتا ہے وہ رہے گا ایک منٹ میں صرف سجاؤ دے رہا ہوں اور اس کے اوپر لکھئے گا کہ اگر کھیلے گا انڈیا تو جیتے گا انڈیا اس کے اوپر آپ کی تصویر لگائیے آدھانیہ پنت پردھان جی کی تصویر لگائیے اور ایک پچھتر سال کا توفہ بول کے دیش کے تمام سکولز کو آپ یہ دیجئے گا ہر راجیہ کے اندر چار کم سے کم سپورٹ یونیورسٹیز ہونی چاہیے میرے شہر کے اندر تھی پونہ والوں نے اٹھا کر اسے پونہ لے کر چلے گئے ہم زمین ڈھونڈتے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پونہ لے کر چلے جائے گے چار سپورٹ یونیورسٹیز جس کا فوکس ایریا یہی ہونا چاہیے سپورٹس ایڈوکیشن سپورٹس منیجمنٹ سپورٹس سائنس سپورٹس ریسرچ اور سپورٹس نیوٹریشن میں منتری جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور انگاباد کے اندر ایک سپورٹس آثورٹی آف انڈیا کا سائی کا ایکسیلنسی سینٹر ہے آج تک کرون روپیہ آپ نے خرچ کیے ہیں اس کے اوپر لیکن کوئی بھی ایک انٹرنیشنل لیول کا وہاں پہ ایونٹ آرگنائز نہیں کیا گیا ہے آپ کھیلو انڈیا کے ذریعے آپ انڈر سیونٹین کے ٹیلنٹ کو آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اسی طرز کے اوپر اگر سکول جینس فیڈریشن صرف ایک منٹ سکول جینس فیڈریشن آف انڈیا کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ انڈر فورٹین کے جتنے بھی ٹیلنٹ ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریے گا دوسرا سب سے جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک ایم پی ہے بریج بوشن سنگی وہ خود ایک پہلوان ہے اگر وہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے پریسیڈنٹ ہے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن جس نے کبھی زندگی میں کوئی ایک گول نہیں کیا وہ فوٹبال اسوسییشن کا پریسیڈنٹ جس نے کبھی کرکٹ بیٹ نہیں پکڑا وہ کرکٹ اسوسییشن کا پریسیڈنٹ ہو گیا ہے اسی لئے ہم آپ سے انوروت کریں گے ایک نیم بنائیے راج نیتاؤں کو کھیلوں سے دور رکھیے گا تب جا کر ہمارے کھلاڑی دنیا کے اوپر راج کریں گے بہت بہت دنیا